موسیقی 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 اگر وہ اس بات نہیں کریں گے تو ان کی سی آر بیسی خراب ہے اور خراب ہو جائے گی مدھیپردیش میں ویدان سبھا کے چناؤں ختم ہو چکے ہیں اب سبھی کو تین دسمبر یعنی کی نتیجوں کے دن کا انتظار ہے لیکن نتیجوں سے پہلے بی جے پی اور کانگریس کے بیچ زبانی جنگ جاری ہے جو کاؤنٹنگ کے دن تک اور تیز ہونے کی سمبھاونا ہے مدھیپردیش میں کانگریس اپنے پرتیاشیوں کی نگرانی بڑھائی گی سوطروں کے مطابق پی سی سی نے اپنی امیدواروں پر پہنی نظر رکھنے کو کہا ہے نتیجوں کی بیلہ ہو نہ جائے کھیلا پھر وہی ڈر اپنوں پر نظر کانگریس نے لگائے دودھ کھیرا بندی مضبوط تین دسمبر کانگریس کو کس کا ڈر جہاں کانگریس کو ابھیج سے ہی اپنے چنے جانے والے ویدھائکوں کو لے کر ڈر ستانے لگا ہے ایسے میں کانگریس تین دسمبر کو آنے والے ویدھان سبح چناؤں پر نام کے پہلے ہی اپنے پرتیاشیوں کو سچی، نشتھا، ایمانداری اور پارٹی نہ چھوڑنے پارٹی کے ساتھ بنے رہنے کی شپت دلوائے گی سوطروں کی مانے تو بھوپال میں 26 نومبر کو پردیش کانگریس کا ریلے میں یہ شپت دلوائی جائے گی درسل اس دن کانگریس نے اپنے سبھی پرتیاشیوں کو متگڑنا ٹریننگ کے لیے بھوپال بلائیا ہے ایسا بتایا جا رہا ہے کہ ایسے دن ٹریننگ کے بعد یہ شپت دل آئی جائے گی تاکہ پریڈام آنے کے بعد کوئی بھی پرتیاشی ویدھائک بننے پر کسی پرکار کے پرلوبھن میں نہ آئے جب حاجپا جیسی لٹیری پارٹی ہو جو جنتنتر کو ختم کرنے پر آمدہ ہو اس نے بار بار اس چیز کو ثابت کی بھی کیا ہو چاہاں مہاراست ہو کنناٹکا کے چناؤں کنناٹکا کی سرکار ہو مدوز کی سرکار ہو تو یہ ہے کہ اپنے نیتاؤں کارکرٹاؤں سے پرپر سمباد کانگریس پارٹی پہلے بھی بناتی رہی ہے پہلے بھی رہی سمباد آج بھی سمباد ہے باقی ہاں میں مانتا ہوں آپریشن لوٹر جس کو بھاجپا والے بڑے ہی چھاتی فلا کے کہتے ہیں وہ اس دیش کے تیارس پر کالا دھبا ہے مہیز ڈر کو لے کر بی جی پی کانگریس پر تنزکستی ہے بی جی پی کا کہنا ہے کہ جس کی پارٹی ڈگ مگاتی ہے اسے ہی ڈر لگتا ہے کانگریس کا یہ ڈر ان کے لیے اچھا ہے بی جی پی چناؤں پرینام کو لے کر آشوست ہے بی جی پی پون بہومت کے ساتھ جیتے گی اور سرکار بنائے گی یہ دعویٰ بھی زور شوڑ سے ہو رہا ہے در اسی کو ہوتا ہے جس کی پارٹی ڈگ مگاتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کانگریس کا یہ ڈر ان کے لیے اچھا ہے اور جہاں تک رہی بات بھارتے جنتہ پارٹی کی تو بھارتے جنتہ پارٹی اپنی امیدواری کو لے کر اور اپنی وجہ کو لے کر بہت زیادہ آشوست ہے اور تین دسمبر کو جو مددان کا فیصلہ آئے گا وہ بھارتے جنتہ پارٹی کے حق میں ہی فیصلہ آئے گا مدھی پردیش میں ویدھان سبح چناؤں سمپن ہو چکے ہیں اب راجنے تک دلوں کے ساتھ پردیش کی جنتہ کو چناؤں پرینام کا انتظار ہے تین دسمبر کو متگڑے نہ ہوگی جس کے بعد یہ صاف ہو جائے گا کہ آخر ایم پی میں اب کی بار کس کی سرکار حالانکہ اس سے پہلے ایک بار پھر سے کانگریس نتیجوں کے پہلے ہی الٹ ہو چکی ہے ایسے میں سوال یہ ہے کہ آخر کانگریس کو تین دسمبر سے پہلے کس بات کا ڈر ستا رہا ہے ایم پی میں ویدھان سبح کے لیے ووٹنگ ختم ہو رہے کے بعد راجنے تک پارٹیوں کے پکش میں کام کرنے والے کالیکٹر اور ایس پی بی جی پی اور کانگریس کی نشانے پر آگئے ہیں ان میں پردیش کے پندرہ کالیکٹر اور ایس پی شامل ہیں جو پارٹیوں کی ہٹ لسٹ میں ہیں ان ادھکاریوں پردان سبح چناف کے دوران پکشپات پونڈ کاروائی کرنے کے آرونک لگے ہیں اور ان کے خلاف چناف آیوک سے شکایت بھی کی گئی ہے اب تک دس کالیکٹروں اور پانچ ایس پی کی شکایت کی جا چکی ہے کھنڈوا میں پھول وکریتاؤں بٹھائی والوں اور بینڈ باجے والوں کی پوچ پرک بڑھ گئی ہے ایسا اس لیے کیونکہ متگڑنا اور پرنام آنے کے پہلے ہی ان کی بکنگ ہو رہے لگی ہے خاص بات یہ ہے کہ کھنڈوا میں جیت کے پرتی بھاچپا اور کانگرس دونوں ہی آشوست نظر آ رہے ہیں کھنڈوا زلے میں چاروں ودھان سبحا پر بھاچپا کا قبضہ ہیں کھنڈیس چنہاوے کانگرس بھی جیت کے پرتی پورا آشوست ہے اس لیے تیاری دونوں ہی طرف چل رہے ہیں ہمانے والے ہیں تو پارٹی کیونکہ پارٹی سمرسہ لوگ مٹھائیوں کے لیے سمپر کر رہے ہیں جیت کے پرتی آشوست ہیں جو جو پارٹی والے تو آرڈر سے بادشیط کر کے گئے ہیں کہ کیا بھاو مل جائے گی چیسے ملے گی اسٹی مل جائے گی جن کو امید ہے کہ ہماری پارٹی جیتے گی وہ کھڑا بکھ کرنے لگ گا ہے ہمارے لوگا آرڈر دینے لگ گا ہے جیتے تو موٹی مالا ہی بھی جاتی ہے کھلے پھول جاتے ہیں جیتے ہیں جیتے ہیں جیتے ہی جاتا ہے موٹی مالا زیادہ بنتی ہے جیتے ہیں بلکل منے گا ہمارے کارکروں سب تیار ہیں اور ہم اسے آرڈر دینے والے کام نہیں کرتے ہیں ہم نے پائٹلی آرڈر دینے لیتی بینڈ باجی بلوا لیتی ہم اسہاری کرتے ہیں اسے ہمارے دیکل مدگرنہ ہونے والی ہے یک دن پہلے ہم پور تیاری کرتے ہیں 22 سب سے کر کے رکھی ہیں سبھی اسے اپنے چردہ کر کے رکھی ہیں سبھی کارکرات آتی اس سائت ہے ستنا سے بڑی خبر کی ہم بات کریں گے جہاں پر نابالک چھاترہ کے ساتھ چھڑ چھڑ ہوئی ہے دراصل بی جے بی منڈل ادھیاکش پر چھڑ چھڑ کے آروپ لگ رہے ہیں پیڑ چھاترہ کی شکایت پر کاروائی کی گئی ہے سیول لائن تھانے میں درج ہو آئے ماملہ آروپی منڈل ادھیاکش کلیانٹ سنگھ کو بولس نے گرفتار بھی کر لیا ہے بھاج پاس سوہاول منڈل کے ادھیاکش پتایا جا رہے ہیں کلیانٹ سنگھ لیفٹ دینے کے بہانے چھاترہ کو بولی رو بہان پر بیٹھایا گیا بی جے پی منڈل ادھیاکش پر آروپ لگے ہیں چھاترہ سے چھڑ تھانی کے پیڑت چھاترہ کی شکایت پر کاروائی ہوئی ہے ماملہ درز کو چکا اور زیادہ جانکاری کے لیے شیویندر بھاگیل ہمارے ساتھ جل گئے ہیں شیویندر بھاچپا نیتا پر چھاترہ سے چھڑ چھڑ کے آروپ لگ رہے ہیں آخر کیا کچھ اب تک شروعاتی جہانچ میں آپ آیا ہے کیونکہ گرفتاری ہو چکی ہے جی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سہاول منڈل بیجیٹی کے منڈل ڈچ ہے کلیان سین یہ اپنے گاؤں رامپو چوراچی سے سپنا آ رہے تھے اور انہوں نے اپنے ہی گاؤں کے پڑوز کے جو گاؤں ہے وہاں کی ایک چھاترہ کو لکھ دینے کے بانے اپنے بلیرو کار میں بٹھایا اور اس کے بعد راستے میں انہوں نے چھے چھڑ کی جس کی سکایت ہے شبیل لائن تھانے میں ڈچ کرائی گئی اور پولیس نے تختیس کرنے کے بعد معاملہ ڈچ کرتے ہوئے کلیان سین کو گریبتار کر لیا ہے اور اب اس پہ ایک ایک ایکشن ہوا ہے جو بیجیٹی پردیشت دیکش ہے برسنید سرمہ جی انہوں نے ان کو پراشی سدستہ سے للمبیت کر دیا ہے حکوملہ کے ایک بڑا ایکشن بیجیٹی پارٹی نے سوچا کے روح کو دھیان میں رکھتے لیا ہے وہی جو آروپی کلیان سین ہے اس کو گریبتار کا جیل بھیجت دیا گیا ہے ٹھیک 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 بہت بہت شکریہ جانکاری کو ساجہ کرنے کے لئے اور اب بات اندور کی کریں گے جہاں کناڈیا روڈ پر بھیشن ہاتسہ ہوا تیز رفتار کارنی آٹو کو ٹکر مار دی جس میں تین لوگ گنبی روپ سے گھا لیں ہاتسے کا سی سی ٹی وی پوٹیج بھی سامنے آیا ہے تصویریں آپ کو دکھا دیں دیکھیں تصویر سالک ہاتسے کی تصویر تیز رفتار کارنی آٹو چالک کو زوردار ٹکر ماری ہے اور گھسیٹتے ہوئے لے گیا اندور کی تصویریں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں راستہ پار کرتا ہوا آٹو چالک نظر آ رہے ایک دم سے تیز رفتار کار آتی ہے اور ٹکر مار دیتی آٹو میں اور گھسیٹتے ہوئے آٹو کو لے جاتی ہے یہ بھیشن سالک ہاتسے کی تصویر اندور پردیش میں الگ الگ تین ہاتسوں میں پانچ لوگوں کی موت ہو گئی آگر مالوا میں تیز رفتار تین گاڑیوں اپس میں ڈکڑا گئی اس ہاتسے میں تین لوگوں کی موقع پر موت ہو گئی وہیں تین لوگ ھائل ہیں نرمدہ پورم میں تیز رفتار ٹرپ نے کار کو ڈکڑ کر مار دی اس ہاتسے میں بھی کئی سارے لوگ ھائل ہیں تین تصویریں اس وقت آگر مالوا نرمدہ پورم ساکھر کی یہ تین تصفیریں آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر رفتار کالپنی ہے رفتار کا گہر دیکھنے کو بلا ہے یہ بھیشن حادثے میں لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے گوالیر سے بڑی خبر کے ہم بات کریں گے سڑک نرمان کو لے کر جھگڑے میں فائرنگ ہوئی ہے فائرنگ کا لائیو ویڈیو بھی ساپنی آیا ہے مرارتھانا چیتر کے بڑا گھاں علاقی کی اگھٹنا آپ کو بتا رہے ہیں مہاویر جین نام کے ویقتی پر یہ فائرنگ کی گئی ہے کپل یادو اور اس کے دو اگیات ساتھیوں پر فائرنگ کا آروپ لگا ہے مرارتھانا پولس سے مہاویر جین کی شکایت پر مانگیا گرش کر دیا ہے پولس دوارہ فائرنگ کرنے والے آروپیوں کی تلاش فلحال کی جا رہی ہے گوالیر کی ہم بات کر رہے ہیں ویواد ہوا ویواد کے بعد فائرنگ ہوئی گولیاں یہاں پر چلی ہے جس کا یہ ویڈیو بھی سامنے آیا ہے تصویریں آپ کے سامنے گوالیر کی مرار کے بڑا گاہ کیے جہاں پر فائرنگ ہوئی ہے گولیاں شلی اس نے کارتوش پھیک دیا اس نے نہیں پھیکا سڑک کے نرمان کو لے کے ایک بیواد ہوا جس پر سے مہاویر جین نے آگے خانہ مرار میں اپنی شکایت درجہ کروائی اس کی شکایت پر سے اپراد پنجیبت کر لیا گیا ہے سڑک نرمان کی بات پر سے لے کر بیواد ہوا بیواد پر سے انہیں جو ہے ہوای فائر کیے اور جان سے ماننے کی دھمکی تھی گالی گہوش کری اس سمبنگ میں تھانا مرار میں اپراد پنجیبت کر لیا ہے بیویج نہ کی جاتا اور بات گوالیر کی جہاں کوچنگ سینٹر کے بہار جم کر مارپیٹ ہوئی ہے دراصل بچوں کے جھگڑے میں ابھی بھاوک آپس میں بڑھ گئے مارپیٹ کا ویڈیو بھی سامنے آیا ہے وہیں ویڈیو کے آدھار پر پولس کاروائی میں جھٹی ہوئی ہے یہ دسویریں گوالیر کی جہاں پر کچھ سٹوڈنٹس آپس میں بڑھ گئے اور اس کے بعد ان کے ابھی بھاوک بھی موقع پر پہنچے اور ابھی بھاوکوں کی آپس میں بحث ہونے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے مارپیٹ بھی ہونے لگی یہ دسویریں گوالیر کی آپ دیکھ رہے ہیں جم کر مارپیٹ کی دسویریں گوالیر سے یہ سامنے آئی ہیں جہاں پر کسی بات کو لے کر بیواد ہوا اور بعد اتنا بڑھ گیا کہ مارپیٹ تک کی نوبت آگئی اور ادھر بنی ممبائی ان دور میں ایک ویقتی کو اسی لیے پیٹا گیا کیونکہ وہ پرسنل لون کی کشتی نہیں بھر پایا تھا کمپنی کے کالیکشن ایجنٹ نے آفس بلایا اور یوک کو بندھگ بنا کر اس کی پٹھائی کی یہ بھی تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر کشت نہ جمع کرنے پر بندھگ بنایا یا یوک کو اس کے ساتھ مارپیٹ ہوئی اور اس کی تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں ان دور میں لون کی کشت نہیں چکانے پر سلور مال میں مارپیٹ کی گھٹا سامنے آئی ہے بینک کے ایجنٹ نے لون لینے والے یوک اور اس کے سادھو کے ساتھ جم کر مارپیٹ کی اس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ ایجنٹ نے لون لینے والے یوک ہی نہیں بلکہ اس کے سادھو کو بھی جم کر پیٹا جہاں یوک مکیش کو اٹھا رہے اور اس کے سادھو سیوک رام کو بینک کے ایجنٹوں نے جم کر پیٹا ایجنٹ انہیں بینک کے اندر کیون ملے گا اور ان کی جم کر پیٹائی کی گھر طلب ہے کہ پیسے دینے کی شرط پر چھوڑنے کا وعدہ کر بینک کے ایجنٹ انہیں بینک کے اندر لے گئے اور ان کے ساتھ مارپیٹ کی ماملہ تکوگنج تھانہ علاقے کا بتایا جا رہا ہے وہیں فریادی نے تھانے میں شکایت درج کر کاروائی کی مانگ کی ہے اور اب بات بھوپال کی جہاں سی بی آئی نے بی ایس این ایل کے رشوت خور جی ایم کو رنگی ہاتھوں گرفتار کیا جی ایم نے اسی لیے اور آخر رشوت کیوں مانگی تھی اس کا خلاصہ اس رپورٹ میں دیکھیں مدی پردیش کے رازدھانی بھوپال سے رشوت خور ماملے میں سی بی آئی نے بڑی کاروائی کی ہے سی بی آئی نے بی ایس این ایل کے جنرل مینجر کو رشوت لیتے پکڑا جنرل مینجر بی ایس این ایل کے سلطانیہ روڈ اسٹیت آفیس میں پدست ہے جی ایم کے خلاف بی ایس این ایل کے ہی جونئر ٹیلی کوم آفیسر آبد ساہو نے شکایت کی تھی ان کے شکایت پر ہی سی بی آئی نے کاروائی کی جنرل مینجر مہندر سنگھ نے چار شیٹ میں سے نام ہٹانے کے لیے چالیس ہزار روپے کے رشوت مانگی تھی جہاں سی بی آئی نے پندرہ ہزار کے رشوت لیتے جنرل مینجر مہندر سنگھ کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اجین دیواز روڈ اسر تلالپور بالگرہ سے تین بچے کھڑکی توڑ کر فرار ہو گئے تینوں بچوں میں ایک ممبائی کا رہنے والا تھا جو اپنا گھر چھوڑ کر بھاگا تھا دو بچے راجستان کے ہیں جو کی شاجاپور CWC کے ذریعے اجین بالگرہ پہنچے تھے راجستان کے رہنے والے دونوں بچے سوموار کو ہی بالگرہ پہنچے تھے تینوں ایک ساتھ بالگرہ کے کمرے کی کھڑکی توڑ کر فرار ہوئے ہیں پولستینوں کی تلاش کر رہے ہیں بچوں کو ڈونڈنے کے لیے بیجا اور ورشت آدھیکار کو سوچنا ہے بھارت کی بھاونا اور بھاویتا کا پرتی کروڑوں ہندووں کے ساہ سنکل پسنگھرش اور دھہریا کا پرمان بھاگوان شریرام کا مندر مادھے پردیش کی ایودھیا میں بند کر تیار ہو چکا ہے صرف فنیشنگ کا کام باقی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مادھے پردیش میں ایودھیا کہاں ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اندورت ویدھانشبہ چار کو ایودھیا کہا جاتا ہے مہاپور نے ایودھیا میں بند کر تیار ہو رہے ہیں بھاویتا رام دربار کے پرتی چھایا کا سنکل پہ لیا تھا اور ہوبہ ہوبے سے ہی پرتیلی پہ اندور پہ ان کے نردیش پر بند کر تیار ہوئی ہے کروڑوں ہندووں کے ساہس سنگھرش سنکلپ اور دھہر کا پرتیق ہماری بھاونا اور بھہبرتا کا پرمان بھاگوان شریرام مندر اندور کے ایودھیا میں بند کر تیار ہو چکا ہے اور حالانکہ اندور کی بیدھان سبھا چھتر چار کو مدر پردیس کا ایودھیا کہا جاتا ہے بھسرام بھاگ کے اندر یہ پورا زو مندیر ہے وہ تیار کیا گیا ہے اور سب سے خاص بات ہے 21 ٹرن لوہے کا جو اسکریپ ہے جو آئرہ نے اس سے اس مندیر کو بنایا گیا ہے بلکل جس طریقے سے ایودھیا میں بھاگوان شریرام مندی کا نرمار چل رہا ہے ٹھیک ویسا ہی پرتی کرتی اندور میں بھی تیار کیا گیا ہے پندرہ کلاکاروں نے لگ بک ساڑھے تین مہینے میں تیار کیا ہے اور پندرہ کلاکار جو ہیں وہ مسلم سماج کیا ہے انہوں نے کہا ہے بھاگوان شریرام کا جو دربار ہے بڑی صدت سے انہوں نے تیار کیا گیا ہر چیزوں کا خاص دھیان رکھا گیا ہے مندیر کے اندر گھر بگرہ کی ہم تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں باہر کی طرف سنگ دوار ہے اور یہ جو پہلی منجیل آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بھاگوان رام کا دروال لگے گا اور اب بات پنچکوشی یاترہ کی آج پنچکوشی یاترہ خرگون زلی کے بڑوا پہنچے یاترہ کے دوران یاترےوں کا زوردار سواگت بھی کیا گیا اس یاترہ میں شردھالو کا سیلاب عمر پڑا یہ تصویریں آپ کے ساتھ نے بڑوا کی جہاں پر پنچکوشی یاترہ نکالی گئے اور یہ شردھالو کا جن سیلاب یہاں پر صاف طور سے دیکھ ہزار سکتا ہے بڑی سنکھیا لشردھالو پہنچے نربانہ دی پار کر یاتری یہاں پر پہنچے اور آئیے اب دیکھیں گے خبروں کا 2020